خبر لاہور سے جہاں پہ چکی مالکان نے آٹھے کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے چکی آٹھے کی فی کلو قیمت ایک سو سولہ روپے ہو گئی ہے مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ عوام کے لیے لاہور سے خبر یہ ہے کہ چکی مالکان نے آٹھے کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے آمیر نوید ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر کیا حکومتی مشاورت کے بغیر یا ان سے اجازت لیے بغیر ہی اضافہ کر دیا گیا جی بالکل آٹھے کی قیمت میں آٹھے کی قیمت ایک سو آٹھ روپے سے بڑھا کر ایک سو سولہ روپے کر دی گئی ہے اس طرح آٹھے کی جو فی من قیمت ہے وہ چار ہزار چھ سو روپے سے بڑھ گئی ہے آٹھے کی مالکان کے مطابق آج سے نئی ریٹ لسٹ کا نفاذ ہوگا اور آٹھا ایک سو سولہ روپے فروخت کیا جائے گا لیکن ذرا یہ کہنا ہے کہ چکیوں پر آٹھا ایک سو سولہ کے بڑھے ایک سو دیس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے جہاں تک حکومت سے مشاورت کی بات ہے تو چکیوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ فلور ملز کی طرح انہیں سبسیدائز گندم دی جائے کیونکہ یہ اوپن مارکن سے گندم لے کر آٹھے کی پیسائی کرتے ہیں اور اس طرح انہیں آٹھا مہنگا پڑتا ہے بیجیلی کا بیل اور مطالبہ کے دیگر جو اخراجات میں ان کے اضافہ ہو گیا اسی طرح اوپن مارکن میں گندم کی قیمت بتیس روپے مان سے تجاوز کر گئی ہے تو چکی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی مہنگی گندم لے کر ایک سو آٹھ روپے کلو آٹھا فروخت کرنا ممکن نہیں تو ایک سو سولہ روپے قیمت کی گئی ہے آٹھے کی قیمت میں ایک ہفتے کا دوران یہ دوسری مرتبہ اضافہ کیا گیا پہلے ایک سو پانچ سے قیمت بڑھا کر ایک سو آٹھے کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں دوسرا اضافہ حمیر نوید آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ